پیاری برس بہت عظیم سخصیت سے جو کی اپنا پرسنل ایکسپینش ہے کرا رہے ہیں ہم سب کو اور کہیں نہ کہیں اپنی ذاتی زنگی کا تجربہ کھٹا میٹھا جو بھی ان کے ساتھ میں ہوا تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ان کے ساتھ میں جو قصے ہیں زنگی کے اندر اس عرصے کے اندر اس میں ایک اور قصہ بتانا چاہتے ہیں میں ایک ہفتے کی چھٹی پڑھ لی تھی میں ناگل سے سہرنپور میں یہاں اپنے بروالے کے لیے آنے کی تیاری نہاوا کا تیار ہو گیا میں اور اتے میں ایک مطلب ناگا بابا جو ہوتا ہے وہ مجھ سے بھی تلمبہ تھا اچھا ناگا اور اس کے بارہ انچے چھاکو دو اور زندیروں اس میں پڑھے ہوئے مطلب گلے میں اور اس کے بوڈی بطلب اچھی تھی پڑھی زبردست مطلب اس میں مسیس پاور ہاں مسیس پاور تو میں اپنے کمرے کوارٹر سے نکل کر گھر کے لیے بلینچر کے لیے آ رہے تھے ابھی میں مطلب ابھی تو صبح کو اٹھ رہے کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا کرسی ڈال کر میں باہر آ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر میں مطلب وہ بابا جو ہیں ناگا بابا ناگا بابا گھر میں وہ پہنچا اندر وہ سب لوگ چھٹیوں کی تیاری کر رہے تھے اپنے اور انہیں اٹھا کر اسے آدمی کو اوپر اٹھا لیا صاحب اسے ناگا بابا بنے اور صاحب وہ اسے مطلب ایسے پکڑتا تھا یہاں سے گردن پکڑی اور آدمی کو اٹھا لیتا تھا اپنے اتنا طاقت ڈال کرتا اب وہ بابا دوسرے گھر میں بھی یہ ہوا تیسرے میں ایسے ہوا پانچھے گھروں میں انہیں لوٹ پیسے اپنے لیے اور وہ آجاتا اب آجاتا میرے پاس تو میں بیٹھا پی رہا تھا اپنے دکھن میں تو میں نے انہیں بابا تھی کہا مطلب میں کہا بابا چائے پیاں گے انہوں کیا نئی چائے نہیں پیاں گے اور تم سے الگ بات کریں گے تو میرا دو کمروں کا کورٹر تھا تو اس میں وہ بابا بیٹھ گیا تو میں نے کہا بابا ہمیں تو دیکھو جلدی ہو رہی ہے آپ چاہے بھی نہیں پی رہے کچھ نہیں لینا چاہتے اپنے تو پھر آپ آپ جائیے میں ذرا جانے کے لیے تیاری کروں گا آپ نے لیکن وہ تو بولا کہ نہیں میں بیٹھوں گا ابھی اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ اس نے یہ ہاتھ سے اس نے وہ کر رہے اپنے آپ اس نے بابا میں میں کہا نہیں جا رہا تو ٹھیک ہے تم بیٹھے رو یہاں پر میں کمرے میں دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گیا مطلب اور وہاں جا کے میں نے ایک سگریٹ اور جلائی اور لیٹھا میں سگریٹ پی رہا تھا آپ نے وہ میرے کمرے میں دوسرے والے میں داخل ہو گیا داخل ہو گیا اور سہن تھا ہمم سہن میں اس نے جو بتا دور لگائی اکدم اور وہ الٹا پھر جو بھاگا میرے سینے وہ ٹکر ماننے کے لیے تو میرے ہاتھ میں بتا بال آگا اس کے یہاں اس کے بڑے سر کے بال سر کے بال اور صاحب اسے ناغا بابا کو میں نے پکڑ کے جو کہ مجھ میں بہت بڑی طاقت مطلب ایکسرسائز کر رہی تھا اپنے اس ناغا بابا کو میں نے گرا لیا تھا اچھا ہاں اور وہ ناغا بابا مطلب مجھے چھوڑ مطلب وہ مجھے کچھ اس کے لیے چائے پانی کے لیے کچھ دے دیں مجھے پیسے ویسے اب مجھے یہ ڈر کہ بہت سے اتنا زبردست آدمی اس نے ٹکر میرے سینے پہ جو ماری تھی بڑی کرڑی کر کے اس نے ماری تھی میں کھڑا ہو گیا تھا سیگریٹ کو بھی پھینک کر میں نے کہا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے تو یہ میں وہ لوگ پڑوسی آگئے پڑوسی ہمارے جو سٹاف کہتے وہ آگئے اور بولے ایڈیو صاحب ہمیں تو اس نے اٹھا لیا مطلب پوری اس میں جو آپ نے اٹھا لیا اس سے تو پھر پولیس کو بتایا کہ اس ہے ایسا آدمی کو جانے کیوں دیا تو میں نے یہ سوچا میں کہا فقیر بابا ویسا ہے وہ ہے اس لاتے سے میں نے چھوڑ دیا میں نے تو اور اس نے یہ حد سے کیا اس نے کچھ دن کے بعد یہاں ناغل میں ہم پانچ سار رہا تھا میں چارمہ پور ناغل تو میں وہاں مجھے یہ لگا کہ یہاں پر ہمارے بلوگ کے اندر ڈکیتی پڑ جائے گی اس میں اور مجھے پورا یقین مطلب یہ ویسے اندازن دل کہتا تھا میرا اور میں شام کو ایسا صاحب سے میں کہتا تھا کہ ایسا صاحب ایسے سے یہاں پر کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا ڈکیتی پڑ جائے گی ارے بولے خانتہ آپ ڈر رہے ہیں یہ وہ میں شام کو ہوں گا آپ کی طرف یہاں پر سب پولیس پولیس لے کے اور آپ ڈر یہ مت بالکل بھی تو میرے ایک وہ تھے دوست مہرہ جی جو سی او یہاں پر ہو گئی تھے تو میں ان سے بولا میرے کہ آج جو ہے مہرہ جی میرے پاس یہاں ہوں گے جس دن تکیتی پڑے گی اور ایک ہفتے کا میں ٹائم دے رکھا تھا یہ قدرتی محسوس ہو رہا تھا قدرتی محسوس ہو رہا تھا مطلب کچھ وہ نہیں تھا آپ نے تو کم سے کم پچیس تیس آدمی رات کو رات کو ہاں پہلے وہ بولے یار ہمارا ایک دوست ہیں میرہ جی بولے وہاں چل کے کھانا کھائیں گے وہاں چلو ہوں اور میں سوں گا پھر یہیں تو شام کو مطلب وہاں سے لوٹے ہم تو میرہ جی کہنے لگے کہ آج تم رہیں تو کیونکہ آج میں نہیں سوں گا کل میں سوں گا آرہے میں کہ آج آج کا تو ٹائم ہے یہاں ہو جائے گا کچھا کچھ آتا آپ نے تو وہاں پہ رات کے میں نے کتابی تھا میں بیٹھ بیٹھ کے پڑھا تھا پڑھتے پڑھتے مجھے نین ساڑھے گیارہ بجے میں بلوک پر آ گیا تھا اور بارہ بجے وہ ڈکھے انٹری کر گئے انٹری بتا ساری کنڈیاں انڈیاں سب بند اس میں اب نمبر وائز وہ کھولتے تھے اور کیانا میں سب کسی کا سر پھوڑ دیا ایک عورت کا کان کٹ لیا ہتھیار بھی تھے ہتھیار مطلب ان کے پاس بندوقیں پوری رائیفلیں بندوقیں اور ساری چیزیں تھی اپنے اب پانچ گھر لٹے تھے چھٹے نے جیسے کھولے کہ وہاں بولے پولیس یہ کہتے تھے اور بردی پولیس والی پر رکھی تھی انہوں نے تو بولے کہ رات کو مطلب بولے کہ پولیس اب وہ بچارہ آدمی کیا پتہ ہے پولیس آئی اس کے جو مارا روڈ تو یہ ہٹا اس کا اور وہ جو بھاگ آئے مطلب تھانے پاس ہی تھا ہمارے بلوک سے ایسا ہے کہ یہ جو مکان ہیں اور قریب ہاں قریب ہی تھا آپ نے وہ بھاگ دیکھت کہ تھانے پہنچ گئے آپ نے اور جا کے اگرام ایسا صاحب کو جو بتا ہے پورا ایسا صاحب ٹیم لے کے اور سب ایک گھنٹہ فائرنگ دونوں طرف سے پولیس کی طرف سے آپ کی طرف بلوک والوں کی طرف سے نہیں بلوک والوں کے طرف سے نہیں پولیس کی طرف سے پولیس اور آپ کے بدمانسوں بھی اور بدمانسوں کے بیچ میں ایک گھنٹہ گولی چلی ویسے لائٹ والے فائر ہون لگے پھر ایسا صاحب بولے کہ بھی پڑھے ہیں کڑبزماش ہیں ہی تو تو انہوں نے ایک دم والیس کرا وہاں سے پوری کمپنی ہے اس کی پی اے سی کی وہاں پر آگئی لیکن صاحب کوئی نہ مرا نہ کوئی وہ ہوا آران زخمی ہوا تو میں اس دن بہت دیر تھے اٹھا میں نو بجے قریب اٹھا اپنے میں نے دیکھا تو وہاں کچھ پلنگ پچھے ہوئے ڈوکٹر وکٹر تو ایسو صاحب سوچے لگے یہ ایڈیو صاحب کیوں نہیں آتے میرے پاس کو اب میں سب سے پوچھ رہا ہوں پیچھے میں کیوں پیچھے میں کیا بوال ہو گیا ارے بولے تم پتہ ہی نہیں رات چیتی گولی چلی ایسو صاحب پھر میرے پاس کو آگئے انہوں نے کہا کہ بھئی رات تو چیتی تکڑی گولی چلی ہے اور تم سو تیرہ میرے کہ ساڑھ گیارہ بچے بچے مجھن دی